بیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لیٹس جعب سینل سکالرشپس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جو پی پی اچھائی سندھ میں جو جعب سائی ہیں اس میں کیا ریکوارمنٹس ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے کون سی پوسٹ ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ کو پی پی اچھائی کے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جوئینا وہ www.osts.org.pk پہ جانا پڑے گا اور یہ پی پی اچھائی کی جو جعب سے یہ دوہزار چوبیس کی جعب سے OTS کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ کو اس پہ جو ہے نا آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا اور آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کو ریکوارڈ ڈاکومنٹس ہوں گے ایکسپیرنس سرٹیفیکیٹ ہوں گا نائسی نمبر وغیرہ یہ سب کچھ آپ کو وہاں جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اپنا فارم فیل کریں اور ان کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ ہے سات اپریل دوہزار چوبیس آپ اس میں سات اپریل دوہزار چوبیس تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کی جو الیجیبیٹی کرائیٹ ہے رہا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ اگر آپ بیچ میں چھوڑ جائیں گے تو آپ کو فل مطلب انفرمیشن نہیں مل سکے گی تو ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیں پی پی اچھائیں جو ہے وہ جو ہے نا اچھے جو ٹیلنٹڈ بندے ہیں ایکسپیرینس ہورڈر بندے ہیں ان کو جو ہے نا موڈونڈ رہیے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے آپ ان کی جو دی گئی ریکوائرمنٹ ہے ان پر پورا اوتر دیں تو آپ اس میں لازمی اپلائی کرنے اور اس کے جو اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے وہ سات اپریل دوہزار چوبیس ہے اور یہ جو پوزیشنز ہیں یہ سندھ کے لیے ہیں اور سندھ میں جو جامشورو کراچی اور کھیرپور ڈسٹرک والے بندے ہیں وہ اس میں صرف اپلائی کرن سکتے ہیں اور اس میں آپ کا ایجوکیشن بیچرہ ڈگری بی ایس بکام ایم کام ماسٹر ڈگری ایم بی اے اور لیون ڈپلوم آم اگرہ بھی چاہیے اس کی لاس ڈیٹ سات اپریل دوہزار چوبیس اور اس میں ملٹیپل ویکنسیز ہے کمپنی اس کی یہ ہے پیوپلز پرائمری ہیلتھ کیر انیشیئٹ پی پی اچھا ہے اور ان کی جو ایڈریس ہے وہ ہے منیجر آپریشن اوٹی ایس آفیس نمبر ون سینٹرل ایوین یوروڈ بہریا ٹاؤن فیز سکس اسلام آباد اس پہ جو ہے نا وہ آپ کو اپنے فارم وغیرہ بھیجنے ہیں اگر آپ اپنا آن لائن فارم فل کرتے ہیں آن لائن فل کر کے آپ کو جو ہے نا وہ ان کی ویب سائٹ پہ اور ان کی ایڈریس پہ بھیجنا پڑے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس پہ آن لائن اپلائی کریں اور یہ جو پوزیشن ہے دوہزار چوبیس کے لیے ہیں اگر آپ کا پہلے ہی ان پہ آکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ سیمپلی جو ہے نا وہ اپنا آئی سین آئی سی اور پاسپورڈ ڈال کر جو ہے نا اپنے ریجسٹریشن کا پراسس کنٹینیو کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کو نا اچھے طریقے صرف آن فل کرنا پڑے گا اور پی پی اچھے جو ہے نا وہ او ٹی ایس آپ کی جو ٹیسٹ وغیرہ لیں گی وہ او ٹی ایس دیں گی اور جب آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا تو آپ کو ایمیل یا اس ایمیس کے ذریعے ٹیسٹ ڈیٹ اور وینیو وغیرہ آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ جو اوپر دیئے گئے میں نے آپ کو ازلا بتائیں ان کے رہنے والے ہیں تو آپ اس میں لازمی اپلائی کرنے اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سات اپریل دوہزار چوبیس ہے اور اگر آپ ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو انٹرویو کے وقت آپ کو جو ہے نا ان کے اپنے جو بھی اورجنل ڈاکومنٹس ہے وہ آپ کو اپنے سال لے کے جانا پڑے گا اور پی پی اچھے والے بندے آپ کے اورجنل ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور ان کی جو پوزیشن سے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون پوزیشن ہے کس پوزیشن کے لیے آپ کو کتنی جو ہے نا وہ ایڈیوکیشن رکھائیڈ ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں ان کی جو پوزیشن سے وہ یہ ہے ٹھیکنیکل اپ دھومالوجی سونالوجست سافٹر دیولپر سوشل بہیور چینج کانسلر پرگرام اسسطان پیدسترین اپ دھومالوجست نتریشن اسسطان نرس مانترین آفیسر دیسترکت نتریشن سرکس مدیکل آفیسر مل فیمیل مانیجر ریسرچ مانیجر ای تی ای وی سی ای فانس کانسلر فیمیل جن کو لاجسٹ اور فیمیل میڈیکل آفیسر یہ ان کی جو پوزیشن سے اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایزیکیوٹیو پروگرام آفیسر ڈسٹرک پروژیک آفیسر ڈسٹرک نیوٹیشن کوارڈینیٹر ڈینٹل سرجن آڈٹ ایگزیکیوٹیو آسسٹنڈ ریجیسٹریشن آسسٹنڈ کمپلائنس یہ بھی ان کی پوزیشن سے اس پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آڈٹ ایگزیکیوٹیو آسسٹنڈ ریجیسٹریشن آسسٹنڈ کمپلائنس آسسٹنڈ آئی ٹی ڈی پی ہے انیس تیٹسٹ ایڈمنیسٹریٹر ڈیٹا بیس اور اس میں آپ کی لیجیبیٹی کرائیٹریا یہ ہے کہ آپ کی مست بی گریجویشن بیچلر اے سی سی اے بیکام ماسٹرز ایم بی اے بی بی اے اور اینی ادھر سوٹیبل کوالیفیکیشن سے ہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرنس جو ہے نا وہ کنڈیڈرز جو ایکس دو سال جن کا ریلیمنٹ فیلڈ میں ایکسپیرنس ہے ان کو جو ہے نا پی پی ایچائی ڈورنگ دوازہ چوبیس آئرنگ پراسیس میں جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جائے گا ریکروٹمنٹ پراسیجر یہی کہ پی ایچائی ایڈمنسٹریشن ریزیویشن دا رائٹ دو کنکلیوڈ دا پروسیجر ایٹ اینی ٹائم کسی بھی پائنٹ پہ آپ کا جو ہے نا وہ ریجسٹریشن پراسیس ختم کر سکتی ہے اور جنڈرز میں جو میل فی میل دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جو ہے نا وہ پی پی ایچائی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں دونوں اور جو اپلیکیشن آپ اس پہ اپلائے کرنے ہیں گے وہ ان کی جو ویب سائیڈ ہے اس پہ جا کر آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنے ہیں گے اور جو ہے نا وہ فائنل سیلیکشن پراسیس کے لئے آپ کو آن لائن ہی فارم فیل کرنا پڑے گا ان کی جو ریجسٹریشن پراسیس ہے وہ ساتھ اپریل دوہزار چوبیس تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس میں اپلائے کریں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ فارم فر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور انکمپلیٹ یا جو غلط آپ فارم فیل کرتے ہیں تو اس کا ذمہ وار آپ خود ہوں گے اور انٹرویو کے دوران آپ کو جو ہے نا اورجنل ڈاکومنٹس دینا پڑے گا وہ آپ کے اورجنل ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور اور ٹیسٹ اور انٹرویو کا آپ کو کوئی بھی ٹی اڈی اے وغیرہ نہیں دیا گیا جائے گا یہ میرا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کنسیڈلیس کو لائک کمیٹ اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں تین کیو جزاک اللہ